بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پیس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ پنجاب میں آئی جی بمقابلہ وزیر اعلیٰ مرکز میں لاہور کے سی سی پی او بمقابلہ وفاقی حکومت ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں آئین نام کی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے اگر ہے تو اس کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہے سیاسی انتقام میں دونوں حکومت ہیں چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے پنجاب کی حکومت ہو اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں خاص طور پر بیوروکریسی میں جو گریٹ سطرہ سے اوپر کے جو ابسران ہیں ان کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سوہانے روح بن چکی ہیں وبالے جان بن چکی ہیں سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں اور استعمال کیا جاتا ہے بیوروکریسی کو بیوروکریسی استعمال ہو تو پھر بھی اس کے خلاف کاروائی کا اندیشہ رہتا ہے نہ استعمال ہو تو دوسری جانب سے کاروائی کا اندیشہ رہتا ہے کچھ اسی طرح کی صورتحال پنجاب میں آپ کے علم میں شاید ہو کہ پنجاب کے چیف سیکٹری صاحب جو تھے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ چھٹی پر چلے گئے انہوں نے تین مرتبہ وفاقی حکومت سے درخواست کی کہ جناب میری خدمات وفاق کے سپورٹ کر دی جائیں کہ میں پنجاب میں سیاسی حکومت کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا چاہتا میں پنجاب میں جاری سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا سیاسی انتقام کا حصہ نہیں بننا چاہتا مجھے وزیراعلا مجھ پر یعنی چوبری پرویز علائی دباؤ ڈال لے ہیں کہ اس افسر کی ٹرانسفر کر دو اس افسر کی ٹرانسفر کر دو اور یہی صورتحال جو پنجاب کے آئی جی ہیں جن کا نام ہے فیصل شہکار انہوں نے بھی کچھ ایسے معاملات کی نشاندہی کی جس سے واضح ہو گیا کہ پنجاب کے آئی جی کی پنجاب کے وزیراعلا چوبری پرویز علائی سے نہیں بنتی اچھا تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک تو بیکگرانڈ بتاؤں گا کہ یہ جو چودریوں گجرات کے جو چودری ہیں یہ میں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں اور میرے ایک برخوردار کے لے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں اب تو اور آج کل سندھ میں تینات ہیں وہ ان کی گجرات میں ای ٹھنک وہ اس وقت ایس پی تھے تو ان کی وہاں پر پوسٹنگ ہو گی گجرات میں اب گجرات کا جو ماحول ہے کہ وہاں پہ تو کہنا نہیں چاہیے ماذا اللہ لیکن وہ چودری یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ بھی اگر جنبش ہو یا حرکت کرے تو وہ ان کی مرضی سے کرے ورنہ نہ کرے تو وہاں پر وہ ان کو تینات کیا گیا ایس پی تو چودریوں نے اس نوجوان کا ظاہر ایس پی نوجوان ہی ہوتے ہیں اس نوجوان کا جینہ جو ہے نا وہ محال کر دیا یعنی اس کے لیے زندگی عذاب بنا دی اس لیے کہ وہ ان کے ناجائز کام نہیں کرتا تھا ناجائز حکم مانتا تھا کافی پرانی بات ہے جنرل پریز مشرف کے دور کی تو بالاخر اس نوجوان نے چھٹی لی پتہ نہیں پاکستان سے ایکس پاکستان لیگ لے کے باہر چلا گیا پھر وہ جب چودری پرویز علائی کی گورنمنٹ ختم ہوئی برحال قصہ مختصر یہ ہے کہ آج کل وہ سندھ میں تینا تو یہ چودریوں کا مزاج ہے زیادہ تر پنجاب کے سیاستان اسی طرح کرتے ہیں لیکن یہ چودریوں کا خاص طور پر یہ مزاج ہے چودری پرویز علائی نے چند دن پہلے آئی جی پنجاب فیصل شہطار کو ایک لسٹ فرام کی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا ایک لسٹ فرام کی کہ جناب یہ یہ کوئی درجن سے زیادہ یا تقریباً دو درجن کے قریب پولیس افسران تھے آئی جی کو یہ اداعیت کی گئی کہ آپ ان کی ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کے تبادلے کر دیں پوسٹیں کر دیں اور وہ سارے افسران جو تھے وہ ایس پی اور ایس ایس پی یا ایس پی یا ڈی پی او جیسے ہم کہتے ہیں اس رہن کے افسران تھے اب انہوں نے اس سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی میری ایک دسپکنٹ فورس ہے میں اس طرح تھوک کے حساب سے تبادلے کر کے پنجاب میں پولیسیں کا معاملہ ہے ہم نے امان کی صورتحال ہے جرائم پہ قابو کرنا ہے یہ وغیر ہو رہا ہے میں اس طرح نہیں کر سکتا انہوں نے انکار کر دیا اب یہ جو لاہور کے سی سی پیو ہیں ان کا نام ہے غلام محمود ڈوگر چودری پرویزل آئی جب وزیراعلا بدے تو ان کو فوری طور پر لگایا گیا اس سے پہلے وہ جب پہلے اسمان بزدار تھے تو شاید اس وقت بھی یہی تھے پھر درمیان میں حمزہ شہباز کی حکومت آئی تو کوئی اور سی سی پیو لاہور آ گیا اب غلام محمود ڈوگر اب نیا تنازہ کہاں سے شروع ہوا تین چار روز قبل پنجاب میں لاہور میں وفاقی وزیر میاں جعویر لطیف اور وفاقی وزیر وزائی وزیر اطلاع مریم اور اندزیب کے خلاف دہشتگردی کا ایک پرچہ دیا گیا ہوا یہ کہ چودری پرویزل آئی نے آئی جی پنجاب کو یہ حکم دیا کہ جناب اپنے مطاعتوں سے کہیں کہ ان دونوں کے خلاف دہشتگردی کا مقتمہ درج کریں تو آئی جی نے کہا کہ جی میں قانون کے مطابق کارباہی کروں گا میں جان پڑتال کروں گا تحقیق کروں گا کہ یہ دہشتگردی کا پرچہ بنتا ہے نہیں بنتا اب ان کو معلوم ہے کہ یہ دونوں وفاقی وزراہ ہیں اور اس طرح کے پرچے جو ہیں جب وہ خارج ہوتے ہیں تو جو پرچہ دینے والے یہ حکم دینے والے ہیں سارا معاملہ سارا ملوہوں پہ آتا ہے انہوں نے انکار کر دیا اب یہ جو غلام محمود ڈوگرز ہیں میرا تو ایسے لوگوں کو صاحب کہنے کو بھی یہ نہیں چاہتا چاہے وہ کسی پارٹی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں انہوں نے کہا میں ہوں نا جناب میں کروں گا انہوں نے ہدایت کی جناب لاور کے کسی کھانے میں تو یہ پرچہ درج ہو گیا یا دو تھانوں میں مختلف قسم کے پرچے درج ہو گیا ایک کھانے میں لیکن دونوں کے خلاف درج گردی کا پرچہ درج ہو گئے یعنی مریم و رنگزیب اور میاں جاویے زتیف کے لئے اب اس کے بعد وفاقی حکومت کو جوش آیا ظاہر وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ وہ اس بات کو کدھر پرداش کر سکتے ہیں انہوں نے فوری طور پر گلوشتہ روز غلام محمود ڈوگر کی خدمات وفاق کے سپورت کرنے کا حکم نامہ جا رہی گیا یعنی اسٹیبلشمنٹ ڈویئن سے یہ اچھا میں یہ بازے کرتا چلوں کہ یہ سوپوں میں جتنے بھی سیول سرمنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم سی ایس ایس آفیسرز کہتے ہیں وفاق کی جو ملازم ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام وفاق کے ملازم ہوتے ہیں جن کو سینٹرل سپیریر سرونسز آف پاکستان کہا جاتا ہے عرف عام میں چاہے وہ ڈی ایم جی جسے آپ چاہے وہ پولیس سرویسر پاکستان سے ہوں چاہے وہ کسی بھی اور اپنا کامرس گروپ سے ہوں انکم ٹیکس تو براہ رات تو یہی ہوتے ہیں کوئی ڈیپوٹیشن پہ اگر گیا ہوا ہو زیادہ در باقی انکم ٹیکس والے اور کسٹنز والے تو ان کے مطاعت نہیں آتے تو ان کی خدمات جو ہیں وفاق جو ہے وہ سوبوں کے سفور کرتا ہے بنیادی طور پر یہ وفاق پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں یہ کسی حکومت کے ملازم بھی نہیں ہو تو ریاست پاکستان کے ملازم ہوتے ہیں لیکن وفاق کے نہیں پر انرول کرتا ہے کیبنٹ اسٹیبلشمنٹ ڈویین کے ذریعے اب چیف سیکٹری صاحب کو جب وہاں سے اسلام آباد نہیں بلایا جا تو انہوں نے رخصت لے لی طویل رخصت لے لی مصوف کو یعنی غلام ڈوگر کو اسلام آباد اسٹیبلشمنٹ ڈویین ارپورٹ کرنے کو کہا گیا انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی جب تک تو مجھے وزیراعلا حکم نہیں دیں گے تو میں تو اپنا چارچ نہیں چھوڑ سکتا اب ظاہر ہے یہ لاور کا سی سی پی او ہونا تو معمولی بات تو نہیں ہے آپ بڑے کھڑپینچی والی پوست ہے اس کے بہت سے مجھے معلوم ہے لاور میں آپ کو پتہ ہے کہ سی سی پی او ہونا آپ وی وی آئی پی سٹیٹرس انجائے کرتے ہیں جو وہ جو ڈیفینس اور ہی در فارم آوسز میں جو کچھ کباتیں ہوتی ہیں اگر اس طرح کا مزاج اور ٹیسٹ آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ اس کا لازمی حصہ ہوتے ہیں لاور میں جو بڑی پارٹی ہو کسی فارم آوسز پہ ویکنڈ پہ وہاں پھر آپ کو پتہ ہے پھر ہمارے ایک بزرگ تھے اللہ ان کی مفرد کرے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نشے لگانے والے لوگ کرتے ہیں وہ اور کچھ بھی نہیں لیکن یہ دل پشوری کرنے کے لیے خیر یہ جو غلام احمد ڈوگر ہیں اب انہوں نے انکار کر دیا چودری پرویزلائی نے ٹویٹ کر دیا کہ جی واقعی حکومت انتقام میں اندھی ہوگی بھائی انتقام عمران خان کے خلاف جو دہشتگردی کا مقدمہ تھا اس کے انتقام کے طور پر آپ نے یہ دو واقعی وزراء کے خلاف دہشتگردی کا پرچہ دے دیا اس پہ پولیس افسر استعمال ہوا ہے وہ انتقام نہیں اچھا یہ بھی ہے کہ اب پشاور میں بھی دونوں کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ ہے یہ پرچہ درد ہو اب ہونا ہونا کچھ بھی نہیں وقتی طور پر اب معاملہ یہ ہے کہ وفاق سے کوئی بھی صوبہ یا کوئی بھی وفاقی ملازم تکر نہیں لے سکتا وہ صوبوں میں وفاق کے نمائدے ہوتے ہیں چاہے وہ چیف سیکٹری ہو چاہے وہ آئی جی ہو پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو اسمان بزدار کے دور میں بھی ایک سی سی پی ہو تھا پتہ نہیں عمر شیخ وہ ڈٹ گیا تھا آئی جی کے خلاف اور پھر آخر عمران خان نے آئی جی کو تبدیل کر دیا یعنی یہ دیکھیں یہ کونسا میرٹ ہے کہ آپ کا جونئر آپ کا سبارڈی نیٹ جو ہے وہ حکم ادولی کرے اور بجائے اس کی سرزنش کرنے کے بجائے اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی یا ایکشن لینے کے تعدیمی کاروائی کرنے کے آپ اس کے باس کو ایک ڈسپلنٹ فورس کے باس کو آپ فارق کر دیں یہ ایسے ہی ہے کہ جنرل کمر جوید باجبہ کی جی کوئر کمانڈر سے ناخوش ہیں اور وہ اس کو وہاں سے اٹھانے کی کوشش کریں تو وقعہ وزیراعظم جو کوشش کی بھی چیئے عمران خان نے کمیاب نہیں وقعہ وزیراعظم جنرل کمر جوید باجبہ دسپلنٹ کا بڑا معاملہ ہوتا ہے اور اس سے دسپلنٹ دسٹارب ہو جائے جب کسی بھی فورس کا اس کو مریل ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اب آپ کسی دسپلنٹ فورس کے سب سے ٹاپ مین کو اس طرح کریں تو اب معاملہ یہ ہے کہ جناب اب وہ پرویز علائی کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت جانے والی اب وہ کہتے ہیں ٹکراؤ عمران خان کی طرح آ بیل مجھے مار اور درمیان میں وہ کہتے ہیں دو سنڈوں کی لڑائی میں دو ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس کچھ لی جاتی ہے یہ بھی مرکز اور صوبے میں جو معاملہ ہے اس میں بچارے پسے جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں تو سیول سرمنٹس چاہے وہ چیف سیکٹری ہو چاہے وہ ہوم سیکٹری ہو کسی سلے کا ڈی سی ہو کسی ڈی ویڈن کا کمیشنر ہو کوئی ڈی پی ہو آر پی ہو سی سی پی ہو آئی جی ہو سی پی ہو یہ خام خائل کی شامل آئی ہوئی ہے اور وہی بات کہ دیم ایف یو دو ایف یو ڈیم ایف یو ڈیونٹ کرتے بھی ہاں تو مرتے ہیں نہیں کرتے تب بھی مرتے ہیں یہ ملک کی بیوراکریسی کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس بیوراکریسی کا جو بیڑا غرق کیا ہے اس میں میں کوئی ماظر کی بات نہیں کرتا آپ بیوراکریٹ سینئر بیوراکریٹ سے ملے نظر چاہے وہ پولیس میں ہیں چاہے وہ فارن سرویس میں ہیں چاہے وہ ڈی ایم جی ایمسٹریٹیو گروپ میں ہیں چاہے وہ ایف بی آر کے ملازم ہیں کسٹمز میں ہیں انکم ٹیکس میں ہیں ذرا آپ ان سے ملیں اور پوچھیں کہ جتنا بیڑا غرق اس بیوراکریسی کا کیا ہے گزشتہ ساڑھے تین پونہ چار سال میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کا ماضی میں اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی اور شاید مستقبل میں بھی اس کی مثال نہ ملے اس حد تک بدزن ہیں بیوراکریٹس عمران خان اینڈ کمپنی سے فیلالیسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ